بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے سیشن میں میں ہم سب کو خوش آمدیر کہتا ہوں آہ ڈوڈے اس ٹوئنٹی فیف اگرس ٹو تھوزن ٹوئنٹی ٹو اینٹی ٹو اینٹی ٹو آج کی اگر ہم لوگ مارکیٹ کی بات کریں کہ آج آور آج کے سی اینٹ اینڈیکس کی کیا پوزیشن رہی آج مارکیٹ کی کلوزی بھی ٹوٹی ٹو آزنٹی ٹو کی تقریباً ڈری ہندرڈ ڈھائی پوائنٹ مارکیٹ نیگٹیو کلوز ہوئی ہے آج کے اینڈیکس کی بات کرتے ہیں تو اینڈیکس تو تقریباً کافی ہی سیلنگ پریشر ہی شروع سے ہی نظر آتا رہا وولیوم تقریباً نائنٹی ٹو پوائنٹ فائنسل شیئر کا کام آج کے دن ہمیں نظر آیا ہے آج کے وولیوم نیڈرز کے بات کرتے ہیں تو ڈیو ٹی آل ایس کو آل پی آئیے نشات چنین پاور ایمیٹیٹ اور ٹیلی جو ہے وہ شامل آئیے آج کے دن اگر ہم لوگ اینڈیکس کو دیکھیں 23 کمپنیز پوزیٹیو 68 کمپنی ڈاؤن اور 9 کمپنیز جو ہے وہ انچانج رہی تقریباً سارے ہی سیکٹر جو ہے سیمٹ کو چھوڑ کر مجھے نیگٹیو ہی نظر آ رہے ہیں اور موسٹ کومینٹ ہب کو جو ہے وہ سب سے زیادہ ریڈ ریڈ نظر آ رہی ہے آج کا جو وولیوم لگا 92.5 ملین وہ تقریباً ایوریج وولیوم سے بھی لو ہے بلکہ یہ پچھلے دو تین دن کا وولیوم نے ایوریج کو بھی خراب کر دیا اب ہماری ایوریج جو ہے پچھلے پانچ دن کی ون ہنڈرڈ این ٹین پوائنٹ ون ملین شیئر کا یہ آج کے موسٹ بیئرز کو دیکھیں تو لکی اچ بیال بینگل پلا چرا سمٹ پائن یہ یو بیال یہ ہمارے بونس میں شامل ہیں اور ٹاپ بیئرز میں ہب کو انگرو میزان بینگل حبیب ہم سی بھی اور مہاری جو ہے وہ شامل آئیے آج کے اگر ہم لوگ مارکن بیپ کو دیکھیں تو پرومینٹ شیئر میں ہمیں ڈبلو ٹی آل ٹیلی پی آرہ سین ایجی ایسکول انسی پی آرکے لیٹریک پی آئیے سٹی فارما پاکری انشورنس سب کو جو ہے نظر آ رہے اور پرسنٹیج وائز بات کریں تو پاکری اور سٹی فارما کافی بہتر ہے آج کے دن جبکہ پی آئیے اور ہم کو جو ہے آج ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ نیگٹیو رہی ہے اور فوری آئیے انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو آج کے دن امرحال بائنگ دیکھیں گی پورنگ کی طرف سے آج سیرو پائنٹ فائل سرو وان میلین ڈالر کی بائنگ ہے اور لوکل کی طرف سے سیلنگ ہے سیلنگ میں بات کی جائے تو بیچل پائنٹ ڈبی ایم سی بینکس انشورنس کمپنیز میں بے تاشا آج کے دن جو ہے وہ سیلنگ کی آج کی مارکیٹ کی بات کرتے تو مارکی تقریبا ہمیں اسی طرح ہی سائیڈ ویس میں ہی چلتا ہوا انڈیکس ہمیں نظر آ رہی ہے تقریبا جو ہے سوالہ اگل سے لیکن ابھی تاک انڈیکس میلا ہم کہہ سمتے ہیں کہ ایک سائیڈ ویس مومنٹ جو ہے یہ بنا رہا ہے جب تاک انڈیکس کی ہم نہیں کہا سکتے کہ مارکیٹ کا کوئی ٹرینڈ ہے فیلال مارکیٹ سائیڈ ویس میں فیلال بھوک کریے یہ آج کے دن آپ لوگ نے کیا سوال پوچھے ون بائی ون اسوال لے لیتا ہوں سب سے پہلے سوال پوچھا سامی صاحبہ لاہور سے آپ نے پوچھا کہ جی پاک سوکی موٹر کو کرنڈ ریٹ پر بائی کر سکتے آجی سر پاک سوکی موٹر کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں فیلال اس کی پوزیشن کیا چل ہوئی ہے یہ پاک سوکی موٹر جو ہے فیلال دیکھ لیں اس کا جو چارٹ ہمیں دکھا رہا ہے کہ اس کی پوزیشن فیلال کیا ہے یہ ٹریڈ کا رہا ہے فیلال یہ تقریباً ایک سو چھتر پہ پر اور ابھی جو ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ فیلال یہ بھی سٹاک تقریباً تھوڑا سا سائیڈ ویز میں ہی چل رہا ہے یا تو اس کو تھوڑا سا اور نیچے 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 تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ بائن کر سکتے یہ فیلال جو ہے نا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کافی تینچہ آٹھ دن سے یہ سائیڈ ویز میں موگ کر رہا ہے یا تو اس کو تھوڑا سا اوپر آنے دے وان ایٹی فور سے اوپر اوپر یا پھر تھوڑا نیچے آنے دے تقریباً جیسے میں نے اٹھ کیا وان سیونٹی سے نیچے تو پھر آپ پاک سوٹی موٹر جو ہے وہ لے رہی ہے کامراز اب دبائی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بائی کیا ہوئے پی ٹی سی اور بائی کیا ہوئے سیون پوائنٹ ٹو زیرو کا یہ سر فیلال پی ٹی سی کا ریٹ ہے سیون پوائنٹ ٹو نائن یہ بھی تقریباً سائیڈ ویز میں جب یہ آ جائے گا تقریباً آٹھ فور سے اوپر پھر یہ کافی اٹرکٹیو ہو جائے گا یہ فیلال یہ ابھی سائیڈ ویز میں ہی چاہ رہا ہے تو سائیڈ ویز میں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کتنا ٹائم یہاں پر لگائے گا ہو سکتا یہ تھوڑا ٹائم لگائے لیکن جو آئی ٹی سیکٹر کی کمپنی سے ان کی خبریں ذرا اچھی آل لیں یہ آہ ندیم صاحب اکراجی سے ہے ٹی جی آل کی پروفیٹ آہ ریٹنگ کس ریٹ پر کرنی چاہیے آپ نے ایک سو بارہ کا بائی کیا ہوئے آہ جی صاحب ٹی جی آل جو ہے نا اپنے اچھے ایک سو بچی سر بے کا وائن ٹوئنٹی پائی کا سٹاپ لاز رکھیں اگر وائن ٹوئنٹی پائی سے کبھی نیچھے آئے تو پھر آپ ایک دفعہ فریش ایک پروفیٹ تیکی کر سکتے ہیں اور آپ کہا رہے ہیں این آر ایل آپ نے جو ہے ڈی آور ڈی آور ڈی آور ڈی آر ایل آ جو ہے وہ سائیڈ ویز میں موک کر رہے اور جب یہ شورٹ ٹیم میں پروفیٹ تیکنگ ہے اس کے ٹو ایٹی ٹو ایٹی سے اوپر کلوز ہوگا تو پھر یہ کہیں ساڑھے تیس سر بے کا ہو جائے گا یہ علی صاحب علالہ موسیٰ سے گیٹ ٹیم کو کس ریٹ پر بائے کرنا ہے آجی سر گل احمد جو ہم پچھلے دنوں یہ بتیس تیس بتیس سر بے کا سٹاک تھا تو وہاں پر یہ کافی اٹریکٹیو تھا یہ ابھی بھی اگر یہ آ جائے تیس سر بے سے لے کر اور تقریباً یہی ریٹ ہے آہ تیس سر بے کے درمیان تیس سے تیس سر بے کے درمیان آئے تو بشک اس کو لے لیں آپ آریف صاحبہ کراچی سے آپ نے کہا کہ ٹی پی وائن بتا دے آئیشہ سٹیل کا اور پاک ری کا آپ نے پوچھا یہ آج ہی سر آئیشہ سٹیل کا ٹی پی وائن جو ہے وہ تقریباً بار عربے بنتا ہے اور سیکنڈ ٹی پی جو ہے وہ چود عربے بنتا ہی آہ باقی آپ نے پاک ری انشورس کے بارے میں پوچھا اس کا ٹی ٹی پی جو ہے فیلال دیکھ رہتے ہیں آج اس نے اچھی مومنٹ دکھائی تو اب اس کا جو پہلا ٹی پی ہے وہ تقریباً لیول نظر آ رہا ہے نائن پائنٹ ٹو فائی کا اور اس کے بعد جو اس کا اگلا ٹی پی شروع ہوگا وہ تقریباً دس سر بے سے اوپر اوپر آپ اس کو بیج سکتے ہیں یہ آج یہ انشورس آپ ہیں بھکر سے آپ پوچھیں اٹک ریفائنڈی پی ایسو شیل ان میں سے ایک بیس چوائز بتا رہے سر جو باٹم ریٹ پر ہے اس کو لے اٹک ریفائنڈی کافی اٹریکٹیو اگر ایسو شاہ سے نیچے نیچے آپ کو ملے یہ آجی فیسر صاحب ایٹوپا ٹیکس ان سے آپ نے پوچھا کہ آجی ڈی ایس آئی یا جی ٹاک بی سی ایل کا بائنگ زون اور ٹی پی بتا دیئی آ ڈی ایس آئی یا جو ہے نا ابھی ڈی ایس آئی یا ڈی ایس انڈسٹری اگر آپ لینا چاہ رہے آہ فیلال جو ہے یہ تین ڈرپے ترہاسی پیسے پر ٹیٹ کر رہا ہے آہ اس کو آرے جی سر تین ڈرپے سے نیچے نیچے جب آ جائے تو بیشک بائی کر لیں اور ٹی پی شی پی جب بائی کریں گے تو ٹی پی پوچھے نا پہلے بائی ہوا نہیں ہے پہلے ٹی پی پہلے ابدا دوں اور ساتھ ٹوفی ٹیکنگ ہوا دوں پہلے جب بائی ہو جائیں پھر آپ اس کے ٹی پی کا پوچھے یہ آج جی ٹیک لینا چاہتے ہیں تو آٹھ روپے سے نیچے نیچے آ جائے تو جی ٹیک لے لیں اور اس کے علاوہ بی سی ایل پون سٹاک ہم نے پوچھا بلان کا سٹیک اس کو اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ پھر بائی زون میں اس کو یہاں پر بھی لیا جاؤ سکتے ہیں جب آپ بائی کر لیں تو پھر پوچھے کہ پروفٹ ٹیکنگ کہاں پر کریں یہ امتیاز سے ہمیں آپ پوچھ رہے کہ وٹ میں تو پروفٹ ٹیکنگ لیول اور اسے اوپر کئی کلوزنگ دے گا تو پھر نیکس اس کے لیول ہوں گے سیونٹی روپیس پر راؤنڈ باؤوڈ یہ اور اگر میزان بینک کی بات کیجئے تو میزان بینک فیلہ جو ہے ٹریٹ کر رہا ہے ون ٹوئیٹی فور کا آ کر گئی آپ نے نیچے کے لیول کا لیا ہوئے تو ٹی پی لیول ہوگا تقریبا وان تھرٹی سے اوپر اوپر کا یہ آمین محمود صاحبہ کراچی سے آپ نے ایلیون پیٹی ایٹین آفر لانگ ٹائم ان کیم ڈاؤوڈ ٹین پیٹ سیکس آپ نے ٹیل پیٹ فائی جنہی کا سر ہم نے اچھے ریٹ پر لیا ہوئے بہتر ہی ہے کہ فیلال اور لینے اس کو گیار روپے سے نیچے نیچے اکوملیٹ کرتے جائیں کسی بھی ٹائم یہ تیز ہو جائے گا اس کی ٹینشن نہ لیں اس کا بریک آٹ جو ہے وہ تقریباً بار روپے سے اوپر اوپر کا اس کا بریک آٹ ہے جو ہی اس سے نکلتا جائے گا تو یہ پھر وہی چودہ روپے کے ریٹ پر جو ہے وہ پہنچ جائے گا یہ آنان صاحب ہیں مارڈ سے آنان صاحب ہیں آپ پوچھ رہے ہیں پی آئی اے آج ریزلٹ کے بعد بھی نیچے آیا ہے اب بھی ہورڈ کریں چھے تک پروفٹ ٹیکنگ سر بن کو پی آئی اے کی چھے تک پروفٹ ٹیکنگ بنتی ہے ریزلٹ اچھا نہیں آیا لیکن اس کی خبریں اچھی ہیں کہ اس کو بیچ رہے ہیں اگر کوئی اچھا گاک آگیا اس کا تو یہ اچھا ہو جائے گا یہ قاضی عالم صاحب کہا رہے کہ آپ نے ہلشہیڈ لیا ہوا ہے پیفٹین پوائنٹ سکس زیرو کا یہ بتا دیں کیا کہہ رہے کہا لیا تھا لیکن یہ بڑھتا نہیں ہے کسی سے بدلا جائے آجی صاحب ابھی دیکھ رہے ہیں ہلشہیڈ نور پہ چودہ پیسے پر ٹریٹ کر رہا ہے آہ کس سے سار اس کو چینج کریں گے فیلال آہ تو اس کا کہ کوئی سٹاک حیزر میں آ رہا ہی ہے آہ اگر کوئی آ جاتا ہے کوئی اچھا سٹاک ہم نیٹورک ہے اس سے بھی ریپلیس کیا جا سکتا ہے وہ بھی کافی اٹریکٹیو ہے لیکن ہلشہیڈ ابھی تو باٹم ریٹ پر ہے یامر اب یہ بیچنا باتا نہیں ہے بہتر یہ ہے کہ تھوڑے سو اوڑ لے لیں یامر آپ کے ایوریج یامر بہتر ہو جائے گی یہ آج ہی معظم صاحب ہے لاہور سے آپ نے آپ نے پوچھا فیٹ اپ کی نیوز بھی آئی لیکن مارکیٹ نہیں بڑھی ریزن کے حصے ابھی رول آور ویگ تھا کل آخری دن ہوگا پہلے جب یہ رول آور ویگ سٹارٹ ہوا تھا تو وہاں پر بھی میں نے آپ سے حرص کیا تھا کہ مارکیٹ ابھی پریشہ لے گی کیونکہ لوگوں نے پیچر میں بہت امال لیا ہوائی ہے تو وہی سیلنگ چلی ہے وہی چلی ہے کل بھی ہوگی اور انچہا الاغلے ہفتے سے مارکیٹ ٹھیک ہو جائے گی پھر ڈاشی صاحب ہیں آپ پوچھنے کے اپنے اٹھائی سرپے کا لیا ہوائی ہے اور جیہ چینل کا اور ورڈ شنل دیس ٹو سٹاک سول آہ سرفی لال تو اس کو رکھے آہ اس کو کم از کم جو ہے آہ پہندیس شتی سرپے تک تو رکھنا بنتا ہی بنتا ہے مہ پر لیو اس کو بیچے نہ آئی ہے اور جیہ چینل کا آپ نے پوچھا جیہ چینل آپ نے لیا ہوائی ہے سسٹی تری کا آپ کے ریٹ پر ہے لیکن اس کو کم ایٹی روپیز سکھ ہونے تھے پھر بیچنے کا سوچیں بیچے نہ صرف بیچنے کا سوچیں آپ وہاں پر یہ آج ہی رضوان بٹی صاحب ہیں آپ کہہ رہے کہ آئی ایف تیٹی فائیو تاؤزن شیر آو ٹریٹ آ جی سر ٹریٹ ابھی نیچے ریٹ پر ہے پیسے تو یہاں پر اوڑ لے لیں یہ تقریبا چھبیس آ چھبیس سب سے نیچے آگئے یہ یہاں پر اوڑ لے لیں یہ کافی اچھا ہے انشاءاللہ بہتر ہو جگہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پرفارم نہیں کرنا ست کس کا بھی نمبر آ جائے گا تو یہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا یہ آجی آجی آج تمہارے باہر سے حالی جا سب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکری سکورٹیز مرچر اور وائنڈ اپ بلدیس ایونٹ افیکت کسٹومیرز اور نوڈ نہیں سر کسٹومیر کو تو کوئی فیک نہیں پڑے گا آئی تینگ یہ مرچ ہو رہے نا وہ آپ کی فونڈیشن سکورٹیز میں تو اس کے بعد دیکھیں گے اب اس کا کیا بنے گا یہ میں اپنا پرسنلی اکاؤنٹ جو ہے وہ الفلس سکورٹیز میں شیفٹ کر چکا ہوں اسکری سے آج جب ان کی خبریں ہی آئی تھی ہیں تو آپ لوگ دیکھ لیں بھی آمیر شزاہ صاحب ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاک لیکٹرون اتفاق کا ریو بائنگ آپ کرنا چاہ رہے ہیں پاک لیکٹرون تصور بوٹم ریٹ پر ہے نا اب بھی ستنا پیسے نیچے نیچے جتنا آپ لے سکتے ہیں اس کے اندر کوئی پروبلم جو ہے وہ نہیں ہے یہ اتفاق کی بات کر رہے ہیں تو اتفاق بھی بالکل تقریبا ساڑھے چھے سے رہ کر ساڑھے ساتھ ترپے کے درمیان آہ یہ اس کا بائنگ زون ہے اور کافی بٹم ریٹ پر ہے اور اچھا سٹاک آئیے بھی ارفان صاحب ہے اسلام آباز سے آپ نے پوچھا کہ آپ کو کی بورٹ مٹنگ بارکیٹیلی ڈیسرپوائنٹی تا شیئر روڈ ڈائٹس دائر سوائی ایڈ میں دامتو دلوڑ لوگ سکی سکسی سکس پینٹ وان پائی وٹو بی ایٹس نیو بائنگ زون آجی سب جو ہے نا یہ جو خاص طور پر ڈیوڈین والے سٹاک ہوتے ہیں نا یہ لولی پرم سٹاک ہوتے ہیں کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں لیکن آپ کو جو ہے اس سام سے اچھا سٹاک ہے یہ آپ کو اگر یہ سکسی روپیس کے راؤنڈ آباوٹ ٹچ کرتا ہے یا اس سے نیچے آ جاتا تو آپ یہاں سے اس کو اکمیلیٹ کرنا شروع کر دیں کافی بہتر ہو جائے گا یہ نادیم صاحبہ یوں ہے اسے آپ نے سرل کی جو ہے وہ سپورٹ اور ریزیسٹنس جو ہے وہ پوچھی ہوئی ہے سرل فیلال دیکھیں فیلال اس کی جو سپورٹ ہے نیچے کی نینٹی سکھ روپیس کی اور ریزیسٹنس فیلال ایک سو تیرہ روپے کے راؤنڈ آباوٹ جو آجی سر یہ جو ہے ڈیو ٹی ایل کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ڈیو ٹی ایل کی اندر یہ جو ٹرانسکشن وغیرہ ہوتی ہے یہ موسٹی لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں اور جو بڑے پلیئر ہوتے ہیں وہ نیچے کی لیول پر مال اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے جو جو بیجتا جاتا ہے اسے مال پکڑتے جاتے ہیں اور ایک ہی چھوٹی سی رینج کے اندر رہتے ہیں اس کو زیادہ موگ نہیں کرتے ہیں تو لوگ میکسیمم جو ہے وہ تنگ ہو کر پھر اسی رینج میں جو جو بیٹھتے جاتے ہیں تو وہ سارا مال جو ہے وہ اس لیول پر پھر اکٹھا کرتے جاتے ہیں آجی آہ تقریباً آپ لوگوں نے آہ جتنے بھی سوال پوچھے آہ وہ سارے سوال جو ہے وہ آپ لوگوں کے آہ لے لیے گی آئی تنک کوئی سوال بیچ میں سے آہ رہتا نہ ہو اور پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال رہ جائے تو وہ کائنڈلی آہ مجھے دوبارہ بھی ریمائنڈ کروا سکتے یہ لیکن کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے جو آپ پر ٹائم دیا جاتا ہے جس ٹائم زون کی اندر اندر اسی میں ہی اپنا سوال پوچھیں مارکیٹ آج کے دن نیگٹیو ری جیسے پہلے بھی میں اٹھا چکا ہوں یہ سب گول آور ویک کی وجہ سے کاوی پریشر تھا ادھر وائز جو ہے جو خبریں آئی قطر سے سوڈی ریویہ سے خبریں کاوی اچھی ہیں اور انشاءاللہ منڈل سے ہم کاوی بہتنی مارکیٹ میں دیکھ پائیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے قاضی نبیل کو اجازہ دیں اللہ حافظ